عرض کی منم و حمی تمنا کہ بوقت چانس پردن برخے تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں ہمارے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گستاخوں اور دشمنوں کو مروانے کے لیے صحابہ کو بیجا اور پھر جب نبی علیہ السلام کے خلاف کوئی کافر بات کرتا یا اسلام کے خلاف تو نبی علیہ السلام حضرت حسان کے لیے مسجد نبی شریف میں ممبر بچھواتے جب حضرت حسان وہاں کھڑے ہوتے تو حضور فرماتے کہ حسان میرے دشمنوں کو جواب دو اور پھر جب حضرت حسان حضور کے دشمنوں کو جواب دے کر حضور کی تعریف کر کے فارغ ہوتے نبی علیہ السلام فرماتے شفیطہ وستش فیطہ کہ تُو نے میرے دشمنوں کو جواب دے کر اور میری تعریف کر کے اپنے سینے کو بھی تھنڈا کیا اور مسلمانوں کے سینے کو بھی تھنڈا کیا تھے اور نبی علیہ السلام کو جب ایک موقع پر صحابہ نے عرض کی کہ حضور انہوں نے تو یہ یہ بات کی ہے اسلام کے خلاف اور ہمارے خلاف تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے بڑے موتدل طریقے سے جواب دینا ہے اور بڑے تحمل سے جواب دینا ہے فرمایا قولو لہم کما کالو فرمایا جیسے انہوں نے بات کیا ہے اسی انداز میں ان کو جواب دینا ہے تو یہاں بڑا چرچہ ہے کہ جی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر حضور کی عزت کی بات کی گئی ہے اور چونکہ اقبال کہتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام اور پختہ تر اس سے ہوئے خوہ غلامی میں عوام عارضو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام تو پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام ہماری قوم چونکہ خوہ غلامی میں بہت آگے ہے اور خاص میں خود بھی پنجابی ہوں خاص کر کے پنجابیوں کے بارے میں تو یہاں انگریز سو سال بڑے مزے سے حکومت کر کے گیا ہے اور بڑے بڑے عالی اس کو خدام یہاں ملے اور جنہوں نے سالانہ جا کر وائے سرائے ہند اور ملکہ برطانیہ کو وہ کتابیں میرے پاس پڑی ہیں اپنی رپورٹ پیش کرتے تھے کہ آپ کے دور میں تو شیر اور بکری نے ایک جگہ پانی پییا ہے اور انگریزوں کو عالی حضرت تک لکھ کر اپنے سپاس نامیں پیش کرتے رہے ایسے وہ تھوڑے سو سال یہاں گزار گئے تو ان کی تو خوہ یہ ہے کہ بھئی انہوں نے اقبال کہتا ہے کہ بہت تازہ پسند ہے مذہب میں اس کی طبیعت داتا صاحب کی خدمات آج تک کسی کو یاد نہیں آئیں بہت تازہ پسند ہے مذہب میں اس کی طبیعت نیا کوئی جال لاوے سہی کوئی نئی گل کرے سہی وہ دیکھا جی کمال بات ہوگئے وہ دیکھا جی وہ کمال بات ہوگئے وہ جی اقوام متحدہ کہ پلیٹ فارم پر حضور کی عزت کی بات ہوگئی ممتاز قادری کا تختہ دار کسی کو نظر نہ آیا ممتاز قادری کی جیل کسی کو نظر نہ آئی اور دودھ پیتا بچہ چھوڑ کر جیل میں جا بیٹھا اور اتنا سارا بچہ چھوڑ کے تختہ دار پر جھول گیا اس پر کسی کو ناموس رسالت کا پتہ ہی نہیں بھی ممتاز قادری شاید شوکیہ وہاں جھولتا رہا ہے اس پر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور اس کو قاتل کہنے والا اور وہ جا کر قوام متحدہ میں حضور کی عزت کی بات کرتا ہے جو ممتاز کو قاتل کہہ رہا ہے اور قوم کو دیکھا ہے جی وہ ناموس رسالت کی کیسی بات اس نے کیا ہے جناب پھر آسیہ ملونہ کو رہا کرنے والا اور اس کے بدلے میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ہزاروں کارکنوں کو اندر کرنے والا اور حافظ اور کاریوں کو سید زادوں کے گھروں میں بھی ان کی دیواریں پھلانگ کر سید زادیوں کی تقدس کو بھی پامال کرنے والا اور مساجد میں دس دس پندرہ پندرہ نماز نہ ہوئی جو تو سمیت فورسز بیٹھی رہی مساجد کی عزت اور حرمت پامال ہوئی اور دو عالم شہید ہوئے اس دوران مولانا یوسف سلطانی جیل میں شہید ہو گئے علامہ منیر احمد نومانی بار آگر شہید ہو گئے آزاروں دہشت دردی کے پرچے کٹے حضور کی عزت کی خاطر جو لوگ باہر نکلے ان کے خلاف پرچے کٹے قوم کو وہ ناموس رسالت کی بات یاد نہ رہی اور دو جملے کہنے پر کہا جی دیکھا ہے اس نے وہ کیسی بات کی تو میں نے کہا وہ بات وہاں کرتا نا اگر وہ سٹیج پر بات کر رہا تھا تو جو عیت میں نے آج پڑھی ہے یہ عیت پڑھتا نا کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے دو سو پچانوے سی پر اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو عزا دیتے ہیں ان پر لانت ہے دنیا آخرت میں کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے تو پوری دنیا میں مسئلہ ناموس رسالت اجاگر کر دیا ہے پوری امت کی توجہ ان کی طرف جا رہی ہے یہ ساہری جو تم نے وہاں کیا ہے اس پر یاد پڑھتا نا کہ بھائی دو سو پچانوے سی کے خلاف آپ بھی روزانہ بک بک کرتے ہیں ہمارے ملک میں بھی لوگ حضور کی عزت کے قانون کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ تو قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ رسول کو عزا دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لانت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی دنیا میں لانت کیا ہے کہ دنیا میں گستاخ رسول قتل ہوگا یہ لانت ہے اس کے لئے اور آخرت کی لانت یہ ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے تو یہ بات بیان کرتا نا وہاں کہ جناب یہ آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے یہ رسول اللہ کا اپنا فرمان ہے من صب نبی انفقتلو اس کے راوی سارے آئمہ آل بیت مولا علی اس کے راوی ہیں فرمایا کہ جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کی سزا صرف یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی دو تقریریں کہتے ہیں دیکھیں جی وہ کیسی تقریر کی میں نے کہا وہاں کہتا نا اس وہاں جا کہتا کہ جو بھی حضور کی خلاف اندابات کرے گا ہم خود اس کو قتل کریں گے وہاں میں یار حضور کی عزت کا اور ہے اور یہاں حضور کی عزت کا میں یار اور ہے وہاں قانون ناموس رسالت کو اور ہے یہاں قانون ناموس رسالت کو چھو رہا ہے حجرت سے پہلے بھی صدیق اکبر نے رسول اللہ کی خاطر مو پر جوتے کھائے اور حجرت کے دوران بھی سب اپنے اجسم پر لڑوائے اور پھر حرکت بھی نہ کی اور پھر جب میدانِ حدیبیہ آیا تو عروہ بن مسعود نے صرف اتنی بات کہی کہ یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے تو یہ نہیں کہ آج جنگ کا میدان ہے تو صدیق کا میعار بدل گیا مکہ میں میعار اور تھا غار میں میعار اور تھا مدینہ منورہ میں میعار اور تھا نہیں جب میدانِ حدیبیہ میں ممکن تھا صدیق اکبر کے جملے سے معایدہ ٹوٹ جاتا اور جنگ چھڑ جاتی لیکن صدیق اکبر نے فرمایا یہ جنگ چھڑے یا صدیق کی جان چلی جائے یا سارے صحابہ شہید ہو جائے اسے ہمیں کوئی غرض نہیں ہمیں تو غرض حضور کی عزت اور ناموس کے ساتھ وہاں بھی صدیق اکبر نے اتنی عروہ بن مسعود نے کہا اور جب معایدہ لکھا جا رہا تھا اور حضور جلوہ گر تھے تو عروہ بن مسعود نے دیکھا کہ بلال ہے سحیب ہے سلمان ہے قبیل ابو عبیدہ ہیں سعید ابن ابی وقاس ہیں اس نے کہا کہ آئیے میں مختلف قسم کے چیرے دیکھ رہا ہوں مختلف قبیلوں اور نسلوں کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں سحیب جو ہے وہ روم سے آیا اور سلمان فارس سے آیا بلال حبشے سے آیا صدیق کا اپنا قبیل ہے ابو عبیدہ یہ سارے مختلف قبیلوں نسلوں کے لوگ ہیں آپ ان پر اعتباد کر کے ہم سے لڑنا چاہتے ہیں یہ باگ جائیں گے اور این موقع پر یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے اتنی بات کہی عربہ بن مسعود نے مہدہ لکھا جا رہا تھا تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا یہ جنگ کا موقع ہے حضور موجود ہیں حضور خود جواب دے جب حضور خود موجود ہیں تو حضور کے سامنے بولنا تو بید بھی بن جائے گی حضور خود جواب اس کا نہ نہ بغیر سوچے سمجھے اس کے موں سے یہ جملے ختم ہوئے فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَقَرَ أُمْسُسْ بَذَرَ اللَّات أَنَحْنُنَ فِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُ فرمائے جاؤے لات اور منات جو تمہارے بت ہے ان کے پشاپ جا کر چاٹو نہ ہم حضور کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر باغنے والے ہیں اور جب آپ وہ کمران بنا دیئے گئے صدیق اکبر خلیفہ بن گئے تو کیا پھر میں یار بدل گیا کیوں جی وہ مکہ والے میں یار نہ رہا بدر والے میں یار نہ رہا اور پھر غار والے میں یار نہ رہا حدیبیہ والے میں یار نہ رہا کیا پھر صدیق اکبر پر بوجھ بن گیا بوجھ جب پڑا خلافت کا تو کیا صدیق اکبر کے مزاج میں کوئی تبدیلی آگئی نہ 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 پھر آپ نے وہی بات فرمائی فرمایا جب وہاں وہ اس پلیٹ فارم پر کہتا نہ کہ حضور ہمارے آخرِ نبی ہیں اور حضور کے بعد جو بندہ بھی دعویٰ کریں نبوت کا وہ کافر اور مرتاد ہے ناموسِ رسالت کا مسئلہ تو یہ تھا کائنار جی وہاں جا کر یہ کہنا کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے یہاں تکلیف بالکل نہیں ہوتی قرآن و عدیث نساب سے نکل جائے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے کیوں جی گانے والے وہ ناچنے والے کلاب کھلیں اور اس کا افتتاہ کریں کالجوں کے اندر مسلمان بچیوں اور بچوں کے وہ تو میں نام نہیں لیتا وہ جو ممبر کا اپنا تقدس ہے جو کچھ اخبارات میں آتا رہتا ہے ہاں وہ سارا کچھ یہاں ہوتا رہے اور ریاستِ مدینہ بھی یہاں یہ ہو اور کشمیر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور سری لنکن ٹیم یہاں کھیلنے کے لیے آ جائے مجھے بتائے نا وہ کون سی ریاستِ مدینہ تھی کیوں جی جس کے اندر حضور بدر کی طرف جا رہے ہوں اور پیچھے میچ ہو رہا ہو وہ کون سا ریاستِ مدینہ تھی کہ جہاں حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور پیچھے وہ کیسا رو کس طرح سے ٹیم منگائی جا رہی ہو کھیلنے کے لیے وہ مجھے بتائے نا وہ کون سی حضور نے تو کبوتری کے پیچھے بھاگنے والے کو کیا فرمایا ایک بندہ کبوتری کے پیچھے بھاگ جا رہا تھا کبوتری اوپر اڑ رہی تھی حضور نے فرمایا کہ یہ جو اوپر اڑ رہی ہے یہ شیطانہ ہے اور جو اس کے پیچھے بھاگ رہا یہ شیطان ہے کبوتری کے پیچھے بھاگنے والے کو سارے مہتسین نے ملہ علی کاری سے سارے نے سب نے یہ لکھا کہ کبوتری شیطانہ اس لیے بن گئی کہ اس بندے کے لیے اللہ کی ذکر سے غفلت کا سبب بن گئی اور وہ شیطان اس لیے بن گیا کہ وہ کبوتری کے پیچھے پڑھ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا وہ سبب بنی اس لیے شیطانہ بنی اور یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا اس لیے شیطان بن گیا اب بتاؤ نا جب کشمیر کے اندر آگ کی ہولی کھیلی جا رہی ہو اور یہاں ہزاروں پولیس والے جو ہے وہ صرف سری لنکن ٹیم کی حفاظت کے لیے ان کو وہ ہوتل میں پہنچائیں پھر ہوتل سے لے کر پھر جناب وہ کرکٹ گراؤن میں پہنچائیں پھر وہاں مسلمان بچیاں پانچ پانچ دستہ سازار کے ٹکٹ خرید کر اور پھر وہ تاڑیاں بجائیں اور دنیا کو تم کیا پیغام دے رہے ہو تم تو وہاں کشمیر کا مقدمہ لڑ کے آئے ہو کون سا مقدمہ لڑ کے آئے ہو وہ ہمیں بتاؤ نا وہ کون سا مقدمہ آپ نے لڑا ہے آتے ہوئے سری لنکن ٹیم آ گئی دنیا کو تم یہ پیغام دینا چاہتے ہو کہ کشمیر غولی کھیل جائے کشمیر اجڑ جائے ہم پھر بھی امن والے ہیں آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونے ہم پھر بھی گرکٹ کھیلنے والے یہ کشمیر کا وہاں مقدمہ لڑ کے ہماری قوم کہتی ہے وہ کشمیر کا بڑا مقدمہ کیا کشمیر کا مقدمہ لڑا بلکہ اس کے وہاں مقدمہ لڑنے کے بعد تو کشمیر میں اور ظلم زیادہ شروع ہو گیا